گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مندنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغماتے رضا اور اس سلسلے میں ہم آلہ حضرت امامہ علیہ السنت کے مختلف کلاموں کو سنتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج جس کلام کی باری ہے اس کو نات تو نہیں کہہ سکتے مگر یہ کلام ایک ایسا نصیحت آموز کلام ہے یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ فکر آخرت دلانے والا کلام ہے اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سوتو ہوں کو جگانے والا کلام ہے غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئوں کو آخرت کی فکر دلانے والا کلام ہے ہر شیر ہی گویاہ میں جھنجوڑ رہا ہے مجھے اور آپ کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے توجہ کے ساتھ ہو سکے تو دل کے کانوں سے آج کے اس کلام میں شامل ہو جائیں کلام کونسا ہے آل حضرت لکھتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے راہ سے مراد راستہ پرخار سے مراد کاٹو سے بھرا ہوا خار یعنی کاٹو سے پر ہے افگار مانے زخمی اب یہاں آل حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ جو راستہ ہے نا وہ بڑا پرخار ہے کاٹو بھرا راستہ ہے زندگی واقعی بہت مشکل ہے کہ جس میں ہر طرف سے گناہوں نے گویاہ میں گھیر رکھا ہے کہیں غفلت ہے تو کہیں شہوت ہے کہیں شیطان کے وار ہے پھر کہیں دنیاوی معاملات ہیں انسان بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر اگر زندگی کو اچھے انداز میں گزارنا ہے تو یہ راہ آسان نہیں اور پھر جس کو کہیں کہ ایک اور مسئیبت یہ ہے کہ پاؤں بھی زخمی ہیں راہ میں کانٹے ہوں اور پیر بھی زخمی ہوں تو پھر تو اور مشکل ہو جاتی ہے وہ راستہ پار کرنے کی تو ہم تو ویسے ہی شیطان اور نفس کے مارے ہوئے ہیں اور اتنا مشکل راستہ شہوتوں غفلتوں میں ڈوبا ہوا راستہ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا دور دورہ ہے تو ایسا مسافر کے جس کے پیر بھی زخمی ہو اور راستہ بھی کانٹے والا ہو تو کتنی سبل سبل کر وہ چلتا ہے کیا واقعی ہم اتنا سبل کر چل رہے ہیں یا ہم بھی ان غفلتوں میں ان کانٹوں میں اپنے آپ کو الجھا بیٹھے ہیں بڑی مانا خیز بفتگ ہوئے اس کلام میں غور سے سنیے گا لکھتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے اب اگلا یعنی یہ سمجھئے کہ میں اور آپ اگر اس کلام میں ہم سب ایک دوسرے کو مسافر سمجھ لیں ہمیں ایک راستے پر چل رہے ہیں اور اب اس راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں ہیں ذرا امیجنیشن تصور کے ساتھ رہیے تو امید ہے کہ دل پر صحیح معنوں میں اثر ہوگا لکھتے ہیں خوشک ہے خون کہ دشمن ظالم سخت خون خار ہے کیا ہونا ہے خوشک ہے خون یہ مہاورے کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ بہت خوف جب ہو تو انسان کا خون خوشک ہو جاتا ہے اور خون خار سے مراد خون پینے والا بہت ظالم حال حضرت امام علیہ السلط گویا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سخت خوف چھایا ہوا ہے کیونکہ اس خوف سے خون خوشک ہو رہا ہے کیونکہ بڑے ظالم دشمن بڑے خون خار دشمن یعنی نفس و شیطان سے واسطہ پڑ گیا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب ہونا کیا ہے وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امام ابو جعفر کرتبی علیہ رحمت اللہ الولی کی جب موت کا وقت قریب آیا تو حاضرین کلمے کی تلقین کرتے رہے اور آپ جواب میں لا یعنی نہیں فرماتے ذرا افاقہ ہوا تو لوگوں نے ماجرہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں لا نہیں کہتا تھا بلکہ میرے پاس دو شیطان کھڑے تھے ایک کہتا تھا یہودی ہو کر مر دوسرا کہتا تھا عیسائی ہو کر مر میں ان کو جواب دیتا تھا لا نہیں نہیں میں مسلمان ہو کر مروں گا حدیث پاک میں ہے کہ شیطان موت کے وقت آ کر اسی طرح لوگوں کو بہکاتا ہے پھر بیٹھ اسلام بھائیوں ہمارے اسلاف کو کس قدر ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی کہ خود شیخ عبدالقادر جیلانی غوث حاصم فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے عید کا دن ہے عبدالقادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے تو یہ واقعی شیطان ایسا خونخار دشمن ہے جو آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے تو ہمیں پھر کتنی احتیاط کی حاجت ہے کتنا الیٹ رہنا ہے کتنا جس کو آپ کہیں کہ توجہ رکھنی ہے اپنے اس سفر میں اور اپنی آخرت کے سفر میں کیا بات لکھتے ہیں خوشک ہے خون کے دشمن ظالم سخت خونخار ہے کیا ہونا ہے خوشک ہے خون کے دشمن ظالم خوشک ہے خون خوشک ہے خون کے دشمن ظالم خوشک ہے خون خون خوشک ہے کیا ہو نہ ہے سخت خون خار ہے کیا ہو نہ ہے پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں اب اگلی بات ذرہ غور سے سنیے گا ہم کو بد کر وحی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے یہاں بد کر سے مراد کیا ہے جان بوجھ کر اور بیزار یعنی ناراض یعنی آلہ حضرت کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ ہم کون سے کاموں میں لگ گئے ہیں ہم جان بوجھ کر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا نبی پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے ہم سے وہ دور ہو جائیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انسان اس چیز کا حریص ہو جاتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے حالانکہ بار بار ہم یہ سمجھایا گیا کہ دنیاوی لذات کو دوزک کے گرد گویا رکھ دیا گیا ہے اور انسان جب ان لذات کی طرف بڑھتا ہے حرام کام کرتا ہے اور اس کے اندر دوزک میں پڑ جاتا ہے جنت کا راستہ مشکل ضرور ہے جس میں نفس کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں عادتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن اس کے بعد جنت کی عبدی نعمتیں منتظر ہیں لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو برائیاں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا جان بوچ کر یہ عمال کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے سوچئے آلہ حضرت یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بد کر وحی کرنا جس سے ہم کو بد کر وحی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے ہم کو بد کر ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے اگلے شعر میں کیا سمجھا رہے ہیں چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے چھپکے سے مراد یعنی تنہائی میں خبردار سے مراد ہوشیار واقف باخبر آل حضرت کہتے ہیں کہ بہت چھپ چھپ کر کیے نا گناہ لوگوں سے اللہ کی نافرمانیہ کی کوئی دیکھ نہ لے دروازہ بند کر دیتے ہیں اندھیرہ کر دیتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن ہم جانتے ہیں کہ رب تو دیکھ رہا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے لوگ نہیں جانتے لوگوں کا ڈر ضرور ہے مگر اللہ کا ڈر نہیں ہے اے لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے والے یاد رکھ تو نے جس کے گناہ کیے ہیں جس کی نافرمانی کیے ہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ خبردار ہے اسے معلوم ہے تو کیا کر رہا ہے کاش یہ بات میرے اور آپ کے دل بگھر کر جائے کہ جب گناہ کرنے کا جی چاہے تو یہ خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے کیا لکھتے ہیں آل حضرت ہم سب کو گوی اچھن جا رہا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے گناہ کرنے والے غفلت کی زندگی گزارنے والے اللہ کی ناراضی کے کام کرنے والوں کو آل حضرت ایک اور چھوٹ لگا رہے ہیں ارے اوہ مجرمے بے پروہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے مجرمے بے پروہ سے مراد کیا ہے یعنی اس سے مراد بے خبر لا پروہ ارے اوہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گویا ڈھانٹا جا رہا ہے جنجوڑا جا رہا ہے ارے اوہ مجرمے بے پروہ دیکھ اے اللہ کی ناراضی فرمانی میں زندگی گزارنے والے ذرا دیکھ موت کی تلوار تیرے سر پر لٹک رہی ہے قلو نفس اندھائی قتل موت ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے بڑی بڑی پلاننگز ہیں بڑے بڑے ارادیں ہیں بڑے بڑے جناب معاملات سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں لیکن شاعر لکھتے ہیں نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور تُو گلچھڑے اڑا رہا ہے تُو عیاشیاں کر رہا ہے تُو بے پرواہی کے ساتھ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا ہوا ہے اچانک موت نے آنا ہے اور اگر انہی گناہوں کے درمیان موت آگئی شراب پینے والا سوچے شراب پیتے پیتے موت آگئی تو اللہ کو کیا موت دکھاؤں گا حرام کام کرنے والا بدکاری کرنے والا جوہ کھیلنے والا اپنے آپ کے بارے میں ہر اسلامی بھائی غور کرے کہ میں جس مرائی میں مبتلا ہوں اگر اسی دوران موت آگئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا کیا موت دکھاؤں گا ارے او مجری میں بے پروا دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجری میں بے پروا دیکھ ارے او مجری میں بے پروا دیکھ ارے او مجری میں بے پروا دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے تیرے بیمار کو میرے عیسی تیرے بیمار کو میرے عیسی غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے یہاں بیمار اپنے آپ کو کہا گیا ہے کہ گناہوں کی بیماری میں اتنا مبتلا ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی بیماری بہت بڑھ جائے تو اسے بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں یعنی غش لگاتار ہے اور یہاں عیسیٰ سے مراد جانے عیسیٰ عیسیٰ کے بھی آقا ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف التجا کی جا رہی ہے استغاثہ کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کا ایک وصف تھانا وہ بیمار کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے تو یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پکارا گیا ہے کہ آقا اتنے گناہ ہو گئے ہیں اور گناہوں میں اتنا غرق ہو گیا ہوں کہ اب تو دورے پڑھنے لگ گئے ہیں اب تو اس قدر بیمار ہیں کہ اب آخری وقت ہے اب آپ ہی نے آ کر کوئی ایسی نگاہ کرم کرنی ہے یہ گناہوں کا مریض اچھا ہو جائے اے میرے میچھے اسلامی بھائی آئیے پیارے آقا کی بارگاہ میں سلتے جامعے غمگین دل کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے تیرے بیمار کو میرے عیسی غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسی تیرے بیمار رکو میرے عیسی تیرے بیمار تیرے بیمار کو میرے عیسی بش لگاتار ہے کیا ہونا ہے غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب اگلا شعر تو کمال کا شعر ہے عالی حضرت لکھتے ہیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوقِ گلزار ہے کیا ہونا ہے زندہ کہتے ہیں قید خانے کو جیل کو گلزار کہتے ہیں باغ عالی حضرت نے زندہ جہنم کے معنی میں استعمال کیے گلزار جنت کے معنی میں استعمال کی گویاں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کام تو جہنم میں جانے والے کر رہے ہو اور دل میں شوق پالا ہے جنت میں جانے کا دل میں شوق پالا ہے گلزار میں جانے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے اے میرے بیچی اسلامی بھائیوں ہمیں جنجوڑا جا رہا ہے کہ سارے حرام کام کر کے تمنا یہ ہے کہ جنت میں جاؤں اگر جنت میں جانا ہے تو کام بھی جنت میں جانے والے کرو نا کچھ لوگوں نے اس بات کا ایک بڑا عجیب مفہوم رکھا ہوا ہے کہ جناب اللہ معاف کرنے والا ہے ہم بخشے جائیں گے نبی پاک کی شفاعت یقیناً شفاعت ہوگی اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے لیکن ایمان بین الخوف و رجا کا نام ہے ہمیں خوف بھی اللہ کا اپنے دل میں رکھنا ہے اتنا نیڈر نہیں ہو جانا کہ جناب کچھ بھی کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ جہاں کریم رحیم غفار ستار ہے وہاں وہی رب کا خار اور جبار بھی ہے جہنم میں بھی اس نے اپنے بندوں کو تو ڈالنا ہے نا یہ میرے اور آپ کے پاس کیسے گارنٹی آگئے کہ نہیں جناب میں جہنم میں نہیں جا سکتا بڑے بڑے بزرگان دین اللہ کے خوف سے لرزہ کرتے تھے ایک خطا ہو جائے ساری زندگی رویا کرتے تھے اور آج ہم ہیں کہ ہم سمجھتے کہ ہم گلزار میں چلے جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے لیکن ذرا اپنے آمال پر تو نظر دوڑائے نا اے میرے بیچ اسلامی بھائیو امام عشق و محبت اللہ حضرت مجھے اور آپ کو جنجوڑ رہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہوترانو کے ایک کال مجھے یاد آیا آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں محشر کے دن اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ جنت میں اکیلا جانے والا میں ہوں گا لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے اتنا خوف ہوگا رب کا کہ میں ڈروں گا کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں تو یہ یہ بیلنس ضروری ہے ہمیں خوف زدہ بھی رہنا ہے ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا لیکن اپنے عامال کے درستی کی کوشش کرتے رہنا ہے کیا لکھتے ہیں اللہ حضرت کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام زندہ کے کیے اور ہمیں 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 شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے اگلے تین شعروں میں عالی حضرت نے ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کا ذہن دیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ایک مسافر کو سمجھایا ہے ہائرِ نیند مسافر تیری کوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے آپ دیکھیں دنیا میں جب کوئی کوچھ کہتے ہیں روانگی کو دنیا میں جب کوئی مسافر ہو اور اس کی گاڑی تیار ہو اس کی ٹرین تیاروں سے نیند نہیں آتی بلکہ کچھ گھنٹوں پہلے بندہ اٹھ کے تیار ہو جاتا ہے کہ فلا وقت میں میری سواری ہے لیکن موت کی سواری کب آنی ہے ہمیں نہیں پتا آج ابھی اسی وقت جی ہاں مدنی چلل کے ناظرین جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس وقت میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد اگلے کچھ منٹوں کے بعد کوچھ تیار ہو جائے لیکن ایسی غفلت کہ کوئی تیاری نہیں آگے لکھتے ہیں دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے بہت دور تک جانا ہے بڑا آخرت کا طویل سفر ہے برزق کی زندگی ہے اور اب دن بھی تھوڑا مسافر کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کسی کا دن تھوڑا رہ جائے شام ڈھلنے کو ہو اور سفر زیادہ باقی ہو تو وہ سفر کی تیاری کرتا ہے آرام کی تیاری نہیں کرتا اور تیسری بات آرہ حضرت دیسرے شعر میں سمجھاتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں آئے آئے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے مت کہتے ہیں اکل کو یعنی کوئی مسافر اپنے گھر سے دور ہو اور دن بھی ختم ہونے والا ہو تو لوگ کہتے ہیں جلدی منزل پوری کر کے گھر پہنچو تاکہ گھر میں پہنچ کر ریلیکس کرو ایسی اکل کو مار پڑ گئی کہ گھر جانے کی فکر نہیں تو آلہ حضرت سمجھاتے ہیں کہ دنیا تیرا گھر نہیں گھر آخرت ہے اس گھر کی تیاری نہیں کرو گے یہی غفلت کی زندگی گزارتے رہو کتنے دن رہیں گے اس دنیا کی گھر میں کتنے دن رہیں گے یہاں پر ہم پچاس سال ساٹھ سال ستر اسی سال پھر سب نے جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں ہزاروں سال رہنا ہے اور قبر ایک ایسی منزل ہے کہ جس کی قبر سکون والی ہے جس کی قبر جنت کا باغ ہے وہ تو مذہبے ہوگا لیکن جس بدرسیب کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی اس کا کیا بنے گا السیدنہ عثمان غنی رضی اللہ خلیفت المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں کتعی جنتی ہیں دو بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے لیکن جب قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا یا وہ خود قبرستان جاتے تو زاروں کتار روتے داڑی ان کی آنسوں سے تر ہو جاتی لوگوں نے کہا آپ قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں فرما یہی پہلی منزل ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو اے میرے میٹسلائیم بھڑی ان تینوں شیروں کو تبارہ سنیے اور اپنے آپ کو اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لئے تیار کر لیجئے فرماتے ہائے رے نیند مسافر تیری کوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے ہائے رے نیند مسافر تیری 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 ہائے رے نیند ہائے رہا دن تھوڑا دن تھوڑا دور جانا ہائے رہا دن تھوڑا دور جانا رہاں دن تھوڑا رہاں دشوار ہے کیا ہو ہونا ہے رہاں دشوار ہے کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغماتیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے